اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادیہ اللذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمين قابل احترام بزرگو دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دنیا دار الحقوق ہے آخرت دارالوجور ہے عجر پانے کی جگہ آخرت ہے عمل کرنے کی جگہ حقوق ادا کرنے کی جگہ یہ دنیا ہے یہاں نیکیوں کا بدلہ کبھی نہیں بھی ملتا اور گناہوں کی سزا اسے کبھی آدمی دنیا میں بج بھی سکتا ہے اس لیے گنہگار نعمتوں کو دیکھ کر دھوکے میں مفتلا نہیں ہونا چاہیے اور نیک آدمی کو کبھی مسیبتوں اور آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ رے مجھے تو نیکیوں کا بدلہ ہی نہیں ملا اس لیے کہ یہ دارالجزا نہیں ہے یہ دارالعمل ہے خوران مجید میں ہے مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے یہ ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ ایک آدمی تھے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کا موقع انعیت فرمائی ہے نماز سے ان کو اتنی دلچسپی تھی حضرت حاجی صاحب کے بارے میں میں نے پڑھا ہے امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ ارش کے سائے میں یہ ایک مسلح کی جگہ دے دیجئے میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا ہوں ایسی ایسی ان کی تمنہ ہی تھی تو جو آدمی یہ دعا کرتا تھا کہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق موقع اتا فرمائی ان کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد خواب میں کسی رشتے دار کسی رشتے دار کے خواب میں وہ آئے خواب کے ذریعے سے بھی حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں خواب کوئی بے اصل چیز نہیں ہے بڑی کام کی چیز ہے اگر دیکھنے والا نیک ہو اور تعبیر دینے والا ماہر ہو خواب بہت کام کی چیز ہے وہی کا ایک حصہ ہے خواب دی تو خواب میں بھی حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو عالم برزخ ہے جسے قبر کہتے ہیں یہ گڑے کا نام عالم برزخ نہیں ہے عالم برزخ سے یہ دنیا سے لاکھوں گناہ بڑا عالم ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے وہ سارے وہاں موجود ہیں وہ ایک بہت بڑی دنیا ہے اور وہ جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں وہ اس دنیا سے بہت قریب ہے آخرہ بہت دور ہے لیکن یہ عالم برزخ عالم دنیا سے بلکل بیچ میں ایک پردہ ہے برزخ کہتے ہیں پردے کو آڑ خران مجید میں ہے وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخ خران مجید میں ہے کہ یہ دو سمندر ہیں ادھر میٹھا سمندر ادھر کھارے پانی کا سمندر دونوں ملکل چل رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بیچ میں ایک برزخ آڑ بنائی ہوئی ہے بیچ میں جس کی وجہ سے ادھر کا یہ قطرہ ادھر اور ادھر کا یہ قطرہ ادھر نہیں آسکتا عجیب اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے بعد سفر کرنے والے سیہ اس اللہ کی اس خدرت کا نظارہ دیکھ کر کے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق بھی ہوئی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی کا اندخال ہوا وہ دعا کرتا تھا اے اللہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمائیے انتخال کے بعد کسی رشتہ دار کے خواب میں اس پر یہ بات نکل پڑی تو انہوں نے پوچھا خواب ہی میں کہ آپ کی ہمیشہ یہ دعا رہتی تھی کہ اللہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی کا موقع عنایت فرمائیے تو کیا ہوا تمہاری اس درخواست کا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ میری یہ درخواست اللہ کی عدالت میں پہنچائی گئی ادھر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت تو دے دی لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ارشاد ہوا کہ تم قیامت تک نماز پڑھتے رہو یہ تو تمہارے اتمنان کے لئے ہم نے اجازت دے دی ورنہ ہم اس پر ایک نیکی بھی نہیں دینے والے ہیں اس لیے کہ یہ عالم قبر جسے عالم برزق کہتے ہیں یہ نیکیاں کمانے کا عالم نہیں ہے یہ دنیا ہے جہاں یہ ایک سبحان اللہ بولنے سے ابن کسیر بہت بڑے محدیث ہیں بہت بڑے پلند پایا محدیث ہیں انہوں نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھتا ہے یاد کر لیجئے اسے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھتا ہے کہتے ہیں اسے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں ملتی ہیں یہاں یہ سبحان اللہ پڑھنے پر یہ ملے گا یہ ملے گا وہ دنیا میں ہے وہاں نہیں تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ یہ دنیا دار الحقوق ہے یہاں حقوق ادا کرنے کا نام دنیا ہے بہت پہلے سے دو جھما پہلے سے میں یارز کرتے آ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی جو روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ بھی جو حج کرتے ہیں وہ لوگ بھی جو تحجد پڑھتے ہیں اشراق وابین چاشت کا احتمام کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو ماشاءاللہ بہت سارے نیک کام کرتے رہتے ہیں لیکن حقوق ادا کرنے میں بڑی کوتہ ہی ہے نیک لوگوں میں بھی اس کی طرف بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے حقوق زائع کرنے سے کمائی ہوئی نیکیاں زائع ہو جاتے ہیں حقوق زائع کرنے سے جو نیکیاں ہم نے محنت کر کے وقت لگا کر کمائی ہیں وہ نیکیاں حقوق زائع کرنے سے برباد ہو جاتی ہیں اس لیے حقوق نیکیوں کو باقی رکھنا ہے تو پھر حقوق ادا کرنے پڑیں گے یہ دنیا دار الحقوق ہے تو اس میں ہر یہ کیا الگ الگ حقوق ہے اللہ کے بھی حقوق ہے انبیاء کے حقوق ہے اور انبیاء میں سے بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہے پھر اس کے بعد صحابہ کے حقوق ہے اور اس میں سے بھی اہلِ بیعت کے حقوق ہیں پھر علماء کے مشایخ کے حقوق ہے ماباب کے حقوق ہے پھر اسی طرح دادہ دادی نانا نانی کے حقوق ہے رشتے داروں کے حقوق ہیں دودھ پلانے والی کے حقوق ہیں آپ انتہاں لگائیے اسلام کی تعلیمات کا سوتے لی ماں کے حقوق ہیں اور پھر بہن بھائی کے حقوق ہیں عام رشتے داروں کے حقوق ہیں میاں بیوی کے حقوق ہیں شاگرد و استاز کے حقوق ہیں بادشاہ کے حقوق ہیں اور یایہ کے حقوق ہیں اور اسی طرح عام مسلمانوں کے حقوق ہیں مجھے یہ بات یہی سے بات شروع کرنا ہے اور یہ ہے اللہ کرے کے بعد ختم ہو اس کے چونکہ اب یہ بڑی ترتیب لمبی ہے بعض باتیں اتنی لمبی باتیں ترتیب سے یاد نہیں رہتی اور کتاب دیکھ کر بیان کرنا کوئی آئیب کی بات نہیں ہے یہ ہم نے اسے آئیب بنا لیا اور حدیثیں بھی یہ ظلم ہے حدیثوں پر کہ ایک مرتبہ میرا سفر ہوا جمعہ کا موقع تھا خطیب صاحب اسے اتنی غلط حدیثیں بیان کر رہے تھے ان کو حدیثیں ہی یاد نہیں بس اٹھان پٹھان کے حدیثیں ادھر کی ایک لیلی ادھر کی لیلی ادھر کا جوڑ لے جا کر ادھر لگا دیا ادھر کا جوڑ لائے کر ادھر لگا دیا اب میں کھڑے ہو کر کہ احتجاج کروں ہنگامہ ہوگا ایسے موقع پر خاموش رہنے میں مسئلہ ہوتی ہے لیکن یہ عرض کر رہا ہوں یہ کوئی کمال نہیں یہ کوئی خوبی نہیں اور کتاب دیکھ کر کے بیان کرنا کوئی آئیب کی بات نہیں مجھے یاد آتا ہے بہت پہلے کی بات ہے حضرت مولانا مسیح اللہ خانس ومت اللہ لے بینگرور تشریف لائے تھے تو جمعہ کا ایک جگہ حضرت نے بیان فرمایا خطاب جب حضرت نے جمعہ کا خطاب آپ میں سے کوئی اگر یو بھی گیا ہے جماعت میں یا پڑھنے کے لئے تو اسے معلوم ہے وہاں ابھی بہت جگہ عربی خطبہ کتاب دیکھ کر بیان کر دی بڑے بڑے علماء ابھی اب تو بغیر دیکھیں بیان کرنے کا رواج ہو گیا ہے یہ تو بہت پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں تو حضرت یہاں تشریف لائے جمعہ کا بیان دیا لوگوں نے درخواست کی حضرت خطبہ بھی آپ ہی رشاد فرما دیجئے آپ ہی نماز پڑھاتی جئے یہ تو حضرت کھڑے ہوئے اور کہا کہ بھائی کوئی کتاب لو خطبے کی کتاب تو لوگوں نے کہ حضرت خطبہ دیکھ کر بیان کریں گے تو حضرت نے دیکھے خطبہ دیکھ کر بیان کرنے کوئی گناہ تھوڑی ہے کوئی آئیم ہے پھر حضرت نے کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں کہ لوگ بڑا عالم سمجھتے ہیں میں تعلیم علمو یہ کھڑے ہو گئے اور عربی کی کتاب لے کر کے حضرت نے ممبر پر خطبہ دیکھ کر رشاد فرمایا تو عام لوگوں کے حقوق ہیں اس میں بہت کوتا ہی کرتے ہیں لوگ اس لیے مجھے خیال ہوا کہ اسے بیان کر دیا جا ہو سکتا ہے کہ با سعادت مند لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق ہو سب سے پہلے اس حدیث کو اس روایت کو الترغیب و ترہیب حدیث کی ایک معتبر ترین کتاب ہے الترغیب و ترہیب امام منظری کی کتاب ہے امام منظری کی کتابیں میرے پاس ہے اس میں حضرت علی سے یہ روایت ہے کہتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے تقریباً چالیس بیالی سفقوق ہیں میں بیان کرتے چلے جاؤں گا آپ حضرت سنیے جہاں ضرورت پڑی گی ہلکی تشریح کریں گے کہ ہم لوگوں سے کتنی کوتائی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بھائی سے کوئی لغزش ہو جائے تو اسے معاف کر دو کسی نے کوئی غلطی کر دی اس سے علج گئے لڑائی جھگڑا کرنے لگے ہاتھا پائی ہو گئی گالی گلوچ پر اتر آئے یہ تو کافروں پر منافقین کا طریقہ اور شیوہ ہے مسلمان نہ لڑتا ہے مسلمان نہ اس کا شیوہ اور طریقہ گالی گلوچ کرنا ہے مسلمان علجتا نہیں ہے خورانِ مجید میں ہے وَإِذَا سَمِعُ الْلَغْوَ عَرَضُونَ جب کوئی اس قسم کی بات دیکھو تو ایراز کر جاؤ ختم کر دو وہیں بات کو بات کو بڑھانا اور بات کے اور رائی کے کوئی پہار بنا دینا بات کا بتندر بنا دینا یہ فسادی لوگوں کا طریقہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لو اور پھر سامنے والے کو حکم یہ ہے کہ معاف کر دو پھر اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی معافی مانگنے میں اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ میں معافی مانگوں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی تو حضور نے فرمایا اگر عزت کم ہو جائے گی تو میدان محشر میں وہ عزت مجھ سے لے لینا کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی اصل مسئلہ تو ہماری آخرت کا ہے اور ہم آخرت ہی کو بھلا کر سارے فیصلے کرتے ہیں دوسرا فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے اپنی پریشانی بیان کر کے رونے لگے اگر تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو اس پر رحم کرو تیسرا فرمایا کہ اگر کسی کا عیب دیکھو عیب تلاش نہیں کرنا اس کو کہتے ہیں جاسوسی خرآن مجید میں ہے ولا تجسسو عیب تلاش نہ کرو یہاں اس کا ذکر ہے عیب تلاش کرنا تو گناہ ہے عیب ہم نے تلاش نہیں کیا لیکن ہم کہیں جا رہے تھے اچانک ہماری نظر پڑی کسی کا عیب ہمارے سامنے آ گیا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس پر پردہ ڈال دو اسے اچھالو نا اچھالنا اچھی بات نہیں ہے پردہ ڈالو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری کمزوریوں پر پردہ ڈالیں گے کتنی بڑی فضیلت ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے یہ روایہ صحیح ترین روایت ہے سرکار نے فرمایا اگر کسی قائب نظر آئے تو اگر اس نے کسی مسلمان نے اسے چھپا دیا تو وہ ایسا ہے کہ کسی زندہ لڑکی کو دفن کر دیا گیا جیسے عربوں میں پہلے رواست تھا لڑکا پیدا ہوتا تھا خوش ہو جاتے تھے لڑکی پیدا ہوتا تھی تو شرم کی وجہ سے زندہ دفن کر دیتے تھے اگر کسی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا گیا کسی نے دیکھ لیا اس کے باپ کے جانے کے بعد اس نے قبر گھوت کر اس لڑکی کو بچا لیا تو حضور فرماتے ہیں اگر کسی کے آئے کو تم نے چھپا دیا تو ایسا ہے جیسا تم نے زندہ جس لڑکی کو دفن کیا گیا ہے اس کو تم نے بچا لیا کتنی بڑی فضیل ہے اس کے بعد فرمایا اگر کوئی آدمی کوئی حضور پیش کرے تو اسے قبول کرو یہ نہ کرو کہ تم ناٹک کر رہے ہو بار بار ہوں بار 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 ملازم سے نوکر سے یا اور کسی سے اپنے چھوٹوں سے بھو جاتی ہے اسی بات اس نے حضور پیش کی حضرت میں آ رہا تھا جو راستے میں میری گاڑی پنچر ہو گئی میں کیا کرو بیچارے کی واقعی گاڑی پنچر ہو گئی لیکن ہم نے یہ کہہ کر اسے اس کے حضور کو قبول نہیں کیا کہ تمہاری عادت ہے ناٹک کرنے کی ایسا مت کو عزور قبول کرو اس کے بات فرمایا اگر کسی عام مسلمان کو کسی تکلیف میں دیکھو تو اس تکلیف کو دور کرو فرمایا ہمیشہ اس کی خیر خواہی کرو ایک صحابی فرماتے ہیں غالبا نومان بن بشیر ہیں مسلم و بخاری کی روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ ور اس بات پر بیعت کی کہ ہم ہر مسلمان کی خیر خواہی اور ہمدردی کریں گے کسی کا برا نہیں چاہیں گے کتنی بڑی بات ہے کتنی پاکیزہ تعلیم ہے کہتے ہیں کہ مسلمان کی حفاظت کرو اور اس کی محبت کرو اس کے بات فرمایا اگر کسی کا ذمہ ہمارے ہے جسے بیوی کی ذمہ داری ہمارے اوپر بالدین کی ذمہ داری ہمارے اوپر اور شاگردوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر مات تحتوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر اس کو عدع کرو اگر بیمار ہو تو یہ عادت کرو ایک حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتے ہیں اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صبح کسی بیمار کی عیادت کرے تو شام تک معصوم بے گناہ مخلوق جسے ہم فرشتہ کہتے ہیں ستر ہزار فرشتے شام تک اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور یہ ایک آدمی شام کو کسی کے لیے کسی کی عیادت کرتا ہے صبح تک ستر ہزار معصوم مخلوق اس کے حق میں دعا کرتی ہے کتنی بڑی فزیلت ہے ہمیں نماز پڑھنے والے بہت ہیں ذکر کرنے والے بہت ہیں لیکن یہ جس کا تذکرہ اب کیا جا رہا ہے اس میں بہت کوتا ہی ہے تو اس کے بعد فرمایا اگر کوئی مر جائے تو اس کے جنازے پر حاضر ہو اگر موقع ہو حضور نے فرمایا اگر کسی کا جنازہ ہے اس میں شریک ہو جاؤ تو کہتے ہیں تمہیں یہ وحد کے پہاڑ کے برابر عجر ملے گا اور یہ مسلمان کا حق ہے اور اگر تمہیں موقع ہو تو تدفین تک شریک رہو تو تمہیں دو وحد کے پہاڑ کے برابر عجر ملے گا اس کے بعد فرمے اگر کوئی مسلمان تمہاری دعوت کرے دعوت قبول کرو کتنے گمڑا فرقیں ایسے ہیں ان کا سارا مسلک دعوتوں کی بنیاد پر چل رہا ہے ہمارے ہاں نہ کوئی کھانے والا نہ کھلانے والا ہمارے ہاں سوکھا روکھا مذہب چل رہا ہے ہم حق پر ہیں لیکن ہمارے درمیان ایسی دوریاں ہیں ہمارے ہاں نہ کوئی کھلانے کا ریوار ہمارے ہاں کوئی نہ دعوتوں کا ریوار حدیثوں کا ایک زخیرے کا زخیرہ ہے جس میں اس کی ترغیب ہی گئی ہے اس لیے کہ دعوت دوستی کے ماحول میں ترقی کرتی ہے انشاءاللہ پھر ہم تر اس کی تشریح کریں گے اگر کوئی مسلمان دعوت کرے بشرتے کے وہ حرام نہ کماتا ہو تو اس کی دعوت تو قبول کرو اگر کوئی حضور ہو تو حضور نے فرمایا فَلْيُسْلِّ کم سے کم دعا ہی دے دو یہ فرمایا اس کے بعد فرمایا اس کا حدیعہ قبول کرو اگر کوئی مسلمان حدیعہ دے ایک حدیث میں یوں آیا ہے یہ سارے وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے تو فرمایا کہ حدیعہ لیا دیا کرو حضور نے فرمایا تَحَادَو تَحَابُو حدیعہ دیا بھی کرو حدیعہ لیا بھی کرو دعوت کیا بھی کرو دعوت قبول بھی کرو محبت پیدا ہوگی اجنبیت ختم ہوگی وحشت ختم ہوگی گھبرات ختم ہوگی نئے آدمی کے ساتھ بیٹھنے میں وحشت معلوم ہوتی ہے گھبرات و اجنبیت ہوتی ہے دو چار مرتبہ اس کے ساتھ چائے پیو پیلا ہو آج یہ آرہی حدیث میں میں انشاءاللہ وہاں تشریح کروں گا حضور نے فرمایا حدیعہ لیا دیا کرو اس کے بعد فرمایا کہ اس کے تہا تو کیا ہوگا اس کا اس کا صلح کیا ملے گا حضور نے فرمایا تہابو آپس میں محبت پیدا ہوگی یہ دوسرے کی محبت پیدا ہوگی اس سے پہلے میں نے حدیث ذکر کی تھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ ایک آدمی جا رہا ہے تو یہ ایک آدمی اس کے پاس آئے یہ ایک آدمی جا رہا ہے اپنے دوست سے ملنے کے لئے تو یہ ایک آدمی آیا اور اس سے پوچھا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو یہ بخاری کی روایت ہے بخاری شریف کی صحیح ترین روایت ہے پوچھا کہاں جا رہے ہو اس نے کہا کہ میرے دوست سے ملنے جا رہا ہوں لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا ہی عبادت ہے تحجد پڑھنا ہی عبادت ہے ذکر کرنا ہی اللہ کو رازی کرنے کا ذریعہ ہے یہ غلط فہمی ہے یہ اسلام کا ناقص ترجمہ ہے یہ اسلام کا بلکل توڑ کر اور بلکل نامکمل تصویر ہے اسلام کی تو وہ کہا کہ میں دوست سے ملنے جا رہا ہوں تو وہ جو آدمی تھا جو انسان کی شکل میں آیا تھا در حقیقت وہ اللہ کا ایک فرشتہ تھا دوستو وہ پوچھتا ہے کیوں جا رہے ہو کیا مقصد ہے تمہارا کہ نہیں اللہ کے لئے مجھے اس سے محبت ہے میری کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے میں کوئی مطلب ہی نہیں ہوں تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں در حقیقت اللہ کا فرشتہ ہوں اللہ کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اللہ نے یہ کہلوایا ہے کہ اس سے جا کر کرو کہو کہ تم اگر اس سے اللہ کے لئے محبت کرتے ہو تو اللہ تم سے اپنی محبت کا یہ اعلان کرتا ہے اللہ اب اندازہ لگا رہا ہوں کہ اس کا حدیعہ قبول کرو حدیعہ لیا دیا کرو اس سے محبتیں پیدا ہوں گی تحاب بو آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی اس کے بات فرمایا کہ اس کے احسان کی مقافات کرو حل جزاؤ الحسان اللہ الحسان ایک آدمی نے مصفن احسان کیا تو مجھے چاہیے کہ میں اس کے احسان اس کا احسان مند رہوں زبان سے بھی میں اعتراف کروں گے پھلا مقافر یہ آدمی میرے کام آیا تھا مجھ پر ایک برا وقت آ گیا تھا آڑے وقت میں اس نے مجھے سنبھالا تھا مجھے اس وقت ضرورت تھی سنبھالے کی اس نے مجھے سنبھالا دیا تھا اس نے میری نصرت و مدد کی تھی زبان سے اعتراف کرو اگر کبھی احسان موقع آ گیا کہ جس نے آپ پر احسان کیا ہے اس کو کوتا ہی نہ کرو یڑی چوٹی کا زور لگا دو احسان کا بدلہ احسان ہی ہے حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان احسان فراموشی یہ منافقوں کا شہوا ہے اس کے بعد فرمایا اس کی نعمت کا شکریہ آدھا کرو ہماری یہ شکریہ آدھا کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے یہ انگریزوں میں کہتے ہیں کہ حضرت پیر صاحب کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا میرا امریکہ کا سفر تھا میں انہیں دیکھا کہ میرے بازو میں ایک سید ہے اس میں ایک نوجوان لڑکی ہے اس کے گوز میں ایک بچہ ہے وہ بچہ وہ بچے کو ایک نوالہ کھلاتی ہے اور کہتے ہیں کہ کہو جزاک اللہ انگریزی میں تھینکیو کہو وہ کہتا ہے تھینکیو پھر دوسرا لقمہ کھلاتی ہے وہ کہتے ہیں کہو تھینکیو وہ کہتا ہے تھینکیو پھر سب بازو بیٹھے ہوئے ساروں منظر دیکھ رہے تھے کہ دیکھو یہ تعلیمات یہ تعلیم تو ہماری تھی ہم نے اسے بھولا دیا ہمنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں انسانوں کی اسی فیصد تعداد ایسی ہے جو ناشکری کی لانتوں میں گرفتار ہے اسی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں اور انسانوں کا شکر نہیں ادا کرتے انسانوں کا شکر بھی نہیں ادا کرتے بڑے بڑے کام لیں گے سامنے والے کو چاہیئے کام کرنے والے کو کہ وہ دیسے قرآن مجید میں ہے اگر کسی نے مدرسے کو دس روپیے بھی دیئے تو مدرسے والوں کو یہ حکم ہے کہ دس روپیے دینے والے کو دعا بھی دو اس کے مال میں برکت کی دعا دو اور پھر اس کا شکریہ ادا کرو اور کہو کہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے تم نے بہت اچھا کیا شکر ادا کرو تم نے مجھ پر احسان کیا یہ مدرسے والوں کو حکم ہے اور دینے والے کو حکم یہ ہے کہ وہ شکریہ کا انتظار نہ کرے اور بدلے کی امید نہ رکھے دونوں کی اکام الگ الگ تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ نعمت کا شکر ادا کرو اس سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں پیدا ہوتی ہیں ایک آدمی شکریہ بتا نہیں یہ نعمت لے رہا خاموش مو بند کر کے چلا گیا بتا تاریخہ نہیں ہے دوسرا اگر کسی عام مسلمان اگر کسی عام مسلمان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو مدد کرو اس کی مدد کرو اس کا مزا خورانے کے بجائے اس پر ہسنے کے بجائے اس کی مدد کرو تمہارے سے جو ہو سکتا ہے کرو اس کی بات فرمایا کہ یہ عام مسلمانوں کے حقوق ہے حضرت علی کی روایت ہے الترغیب و ترہیب میں علماء کے لئے حوال عرض ہے چالیس پر دو حقوق ذکر کیے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے اہل و ایال کی حفاظت کرے اس کی بھی حفاظت کرے اس کے بھی بچوں کی بھی حفاظت اس کے حاجت روائی کرے حاجت روائی کرو حدیث میں ہے حضرت رسول اللہ نے اشارت فرمایا عجیب حدیث ہے فرمایا الخلق و ایال اللہ کیا طاقت و تعبیر ہے سرکار کی حضور سے زیادہ شاندار عربی بولنے والا نے پیدا دنیا میں پیدا تو امی ہوئے حضور نے کہ حضور کا کوئی استاد نہیں اور نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا قادیانی نے کہا کہ میرا فلان استاد ہے وہ ہی مار کھایا اپنے دعوے کے جھوٹا ہونے کی اس نے خود علیل پیش کی اس لئے کہ نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا نبی کا استاد صرف اللہ ہوتا تو حاجت روائی فرمایا الخلق و آیال اللہ کہ ساری کی ساری مخلوق مسلمان ہو یا غیر مسلم اس بات کو غیر مسلم مطب پہنچاؤ ہمارے جمعیت کے ذمہ دار زور دے رہے ہیں یہ نفرت کی کیسی ہوا چل رہی ہے اس نفرت کی آگ کو محبت کے پانی سے بجاؤ اندھیرے کو اندھیروں کو ڈنڈا لے کر بھگانے کی ضرورت نہیں جہاں اندھیرے ہو جہاں جہالت کا اندھیرہ ہو علم کا چراغ جلا دو روشنی ہو جائے گی اندھیرہ خود بخود بھگ جائے گا جہاں نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہو وہاں اپنی چونچ میں پانی لے کر اس آگ کو بجاؤ حضور نے یہاں تک کہ اس کتاب میں آگے آ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں انسان لوگ پوچھتے ہیں ساس کے کیا حقوق ہے کیا سسرے کی خدمت کرنا ضروری ہے ارے اللہ کے بنید بندو تم ساس سسرے کا مسئلہ چھیڑ رہے ہو اسلام تو جانوروں کے حقوق یا غیر مسلم ہو ییسائی ہو یا یہودی ہو کہیں کبھی رینے والا کالا گورا ہو شہری ہو یا دیہاتی ہو وہ اللہ کا کمبہ ہے اللہ کا خاندان ہے اس کے آگے فرمایا وَاہَبُّ خَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ اَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اپنے بندوں میں وہ تلیل ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اپنے مخلوق سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ اللہ ہمارا محبوب ہے محبوب کی مخلوق وہ بھی ہماری محبوب ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایک عجیب بات آپ کو سناؤں گا جب تالیب علم حدیث کا تالیب علم جب حدیث سیکھنے کے لئے اپنے استاذوں کے پاس جاتا ہے پوری دنیا میں جب بھی کوئی حدیث کا تالیب علم حدیث پڑھنے جاتا ہے تو اسے حدیث کا استاذ سب سے پہلے جو حدیث سناتا ہے وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں دیکھیں وہ حدیث کیسی ہے وہ حدیث یہ ہے رحم کرنے والے رحم ان پر رحم کرتا ہے یہ حدیث پہلی ہے اس کے آگے ہے زمین پر رہنے والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آسمان والا تم پر رحم کرے تو تم زمین والوں پر رحم کرنا شروع کر دو یہ خصہ سناتا ہوں میں آج بات ختم ہو گئی وقت ہو گیا باقی اور بات آپ انشاءاللہ پھر سنائیں گے اور بھی بیس باتیں چالیس پر دو میں بیس پر دو ہوئے اور بیس باتیں ہیں حضرت علی سبق تگین چھوٹی اردو کی کتابوں میں خصہ ہے آپ نے بھی پڑا ہوگا کہتے ہیں کہ وہ یک مرتبہ شکار کرنے کے لئے جنگل گیا جنگل گیا تو ہرن کا ایک بچہ اسے ہاتھ آیا ہرن کے بچے کو لے کر بچہ بچہ ہے انسان کہو جانور کہو بچہ بچہ ہے حدیث اسی رحمت کی بڑکت سے انسان انسان سے اور جانور جانور سے محبت کرتا یہاں تک کہ زہریلا جانور ہے سام اور بچوں زہریلا جانور ہے وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے ایک حصے کا اثر ہے 99 حصے میدان محشر میں انشاء اللہ ظاہر ہوں گے اور اس گنہگار کو بھی امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا لکھنے والے بات بزرگوں نے لکھا ہے اسی عجیب و غریب رحمت ظاہر ہوگی میدان محشر میں کہ شیطان جیسے گنہگار کو بھی رحمت کا نظارہ دیکھ کر اپنی مغفرت رحمت کا نظارہ ہے بارش ہے میدان محشر میں اسے بھی امید ہونے لگے گی تو وہ ہیرن کے بچے کو سبک تگین نے پکل دیا اور اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا تو اس کی ماں دوڑے دوڑے پیچھے آ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو جانور بھی ہوتا ہمیں گئے گھر گئے تھے بلی بلی کو ہمیں دیکھ چھوٹی بلی ہے اب مہنگی بلیاں مل رہی پندرہ آزار کی چالیس آزار کی بلیاں گئے گھر میں گئے تو ہمیں خصہ سنا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ہم اسے گھر میں چھوڑ کر چلے گئے جا بلی معنوس جانور ہے انسان سے جلدی معنوس ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہم بازار جانا تھا یا کسی دعوت میں یہ بلی دشتب کرے گی اس لئے ہم گھر چھوڑ کر اسے کھانا ڈال کر چلے گئے جب چلے گئے جب ہم واپس آئے تو کہتے ہیں کہ جب ہم دروازہ کھولے وہ بلی دروازے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسوں بہ رہے تھے تو خیر وہ ہیرن کے بچہ رو رہا تھا یہ وہ ہیرن کی جو ماں تھی بچے کی ماں وہ رو رہی تھی آنکھوں سے آنسوں جاری تھے جو سفق تک ان دیکھا اسے رحم آ گیا رحم آ گیا اس کا بلکل خائد نہیں میں نہیں جاتا دوسری طرف میں یہ کہہ رہا تھا تو سفق تک ان کے آنکھوں میں بھی آنسوں آ گئے سفق تک ان کے تو اس نے ہیرن کا بچہ جو پکڑا ہوا تھا چھوڑ دیا ماں کی تڑپ کو ماں کی ممتہ کی جو کشش تھی دے پر چھوڑ دیا چھوڑنے کے بعد وہ ہیرن کی جو بچے کی ماں تھی وہ اسے پیار کرنے لگی آج چھومنے لگی چھومٹنے لگی گلے کو لگاتی ہے اس کے بعد کبھی سفق تک ان کو دیکھ دیا گویا بزبان حال دعا دے رہی ہے کبھی اپنے بچے کو دیکھ دی کبھی سفق تک دی کبھی بچے کو دیکھ دی ہے قریہ واقعہ ہوا سفق تک بظاہر ناکام اپنے گھر لوٹا جب سویا تو امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ بادشات وہی سے تقسیم ہوتی ہے بادشات وہی سے تقسیم ہوتی ہے تو حضرت رسول اللہ خواب میں آئے اور آ کر کہ کہ سفق تک تُو نے آج یک جانور کے بچے پر رحم کیا تیرہ عمل بارگاہ علی میں اتنا قبول ہوا کہ آسمن اس یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ تیرے سر پر بادشات کا تاز رکھا جائے گا تو باد میں چل کر سبوک تگن بادشات بنا تو انشاءاللہ باقی تفصیلات ہم فیلنس کریں